بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو سنیں بھی اور جے کے ٹی وی کیوں بنا کس مقصد کے لیے بنا اس میں کون کون لوگ شامل ہے ان کا مقصد کیا ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ جو جے کے ٹی وی کے بارے میں جو ہمارا جے کے ٹی وی کا جو بنانے کا مقصد ہے یا جو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہمارا ایک ایک قوز ہے اس سے میں آپ کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی ہمارا جے کے ٹی وی بنانے کا مقصد یہ تھا کیوں کہ ہم ایک پسا ہوا تکاہیں آواز جو ہے وہ کہیں پر نہیں سنی جا رہی کہ نہ ہی ہمارا اپنا کوئی میڈیا کوئی سٹرونگ میڈیا سیل ہے نہ ہی ہمارے کوئی ایسے چینلز ہیں جو کہ ایک ہر چیز سے بالاتار ہو کہ صرف اور صرف جو ہماری سٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے پوری دنیا تک پہنچائے اسپیشلی ایک ایریا کا جو کونٹیکٹ ہے وہ دوسرے ایریا سے کروائے لوگوں کو اپنی زبانوں کے بارے میں پتا چلے اپنے کلچر کے بارے میں پتا چلے یہ جے کے ٹی وی کا مقصد تھا اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جائے جے کے ٹی وی کا بنیادی اور طویل مدتی مقصد منقسم ریاست جمہو کشمیر کے تمام خطوں اور بیرونے ریاست باشندوں کو ایک ایسا میڈیا پلیٹ فارم وہی فرام کرنا ہے جہاں ہر خطے کی سیاسی، ثقافتی، لسانی اور بیرونی نمائم کی ہو اور ریاست کے اندر اور باہر مقیم باشندوں کو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے اور جڑنے کا موقع مل سکے اس کے لیے بنیاد یا پہلے قدم کے طور پر اس وقت جے کے ٹی وی ایک ویب ٹی وی کی شکل میں موجود ہے جس کو رضاکاروں کی ایک سال سے تجرباتی بنیادوں پر چلا رہی ہے ایک سال کے دوران پچھتر ہزار ارکان جے کے ٹی وی کے پیج کے رکن بنے اور لاکھوں دیکھنے والوں تک ہماری نشریات پہنچی ریاست کے اندر اور باہر تجربے کی کامیابی کے بعد اب اگلا مرحلہ جو کہ اس خطے سے روزانہ اہم خبریں، ریپورٹس، تجزیہ، ڈاکومنٹریز جو ہے جے کے ٹی وی کو بھیج سکے یوں اس مرحلے کے ٹی وی کی ٹی وی ایک وہ واحد پلیٹ فرم بن سکے گا جہاں ریاست جمعہ کشمیر کے تمام خبریں مل سکیں گی تاہم یہ کام آپ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے اس لیے ہم نے عوام سے تھوڑا حصہ مانگنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے فی الحال کوئی مقرر کردہ ریٹ نہیں ہے آپ اپنی اسطاع کے مطابق ہماری مدد کر سکتے ہیں ایک ہی بار یا کچھ رقم دے دیں یا مہوار جو آپ لوگوں کے لیے موضوع ہو وہ آپ جے کے ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ہم جو ہے مفتقل بنیادوں پر ریپورٹس اور تمام ڈاکومنٹریز اور جو ڈیلی کی جو نیوز ہے وہ ہم تک آپ تک پہنچا سکیں اور اس طرح جو ہے ہمارے کسی بھائی کی کسی بہن کو جو ہے ان کی جوب جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے گی اور وہ اپنا جو ہے پورا وقت اس کے ساتھ دے سکتے ہیں اب میں جو ہمارے شرکہ ہیں میں آپ لوگوں سے ان کا جو ہے تارک کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ابھی جو ہمارے جے کی ٹی وی کی جو ٹیم جڑی ہے ان میں ہمارے ساتھ ہے محبوب خان صاحب فاجہ کبیر صاحب اور شمس و رحمان صاحب ساتھ میں جنید بہادر خان صاحب جڑے ہیں اور سلامت حسین صاحب جڑے ہیں یہ لوگ اپنا تارف جو ہے وہ خود بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ صاحب جو ہے میں بھی ان کا کیونکہ یہ جے کی ٹی وی کی ٹیم ہے اور ہم سب یہاں پہ وولنٹیر کام کر رہے ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں کس ایریا میں کام کر رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ خود بھی کیونکہ ابھی یہ ڈیفرنٹ پروگرامز جو ہیں وہ جے کی ٹی وی کے تواصل سے چلا رہے ہیں تو یہ خود جو ہیں اپنے جو پروگرام ہے اس کا نام اور کس ایریا سے ہیں یہ وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے تو سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی خواجہ کبیر صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس تھوڑا ٹائم محدود ہے کبیر صاحب اسلام علیکم اور خوش آمدید آپ تمام مہمانوں کو ہمارے پروگرام میں آج کے پروگرام میں جی والیکم السلام اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے انتائی عام موضوع پر یہ پروگرام ترطیب دیرا thank you so much welcome کبیر صاحب آپ جے کے ٹی وی کے ساتھ پچھلے ایک سال سے جڑے ہوئے ہیں ہم سے جو پروگرام کا حصہ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گی جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ آپ کون سا پروگرام کرتے ہیں ایک تو مجھے پتا ہے آپ شاید دو پروگرام کرتے ہیں ایک ماں بول نہیں ہے دوسرا بھی شاید آپ کو کوئی پروگرام چلتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جے کے ٹی وی کو کیوں جوائن کیا اور اس کا مقصد کیا ہے اور فیوچر آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں جی بہت بہت شکریہ گو کے ہمارے سینئرز اسو ایکتیس پینل میں موجود ہیں جو اپنی اپنی رائے دیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروگرام میں کرتا ہوں میں ایک تو ماں بولی اپنی زبان کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اپنی زبان میں کرتا ہوں پنچی زبان ہے لیکن میں اسے پہاڑی ہی کہوں گا چونکہ چھوڑے سے ایکسنٹ کی تبدیلی کے ساتھ پہاڑی ایک ہی زبان ہے پوری ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر بے شمار لوگ یہ زبان کھولتے ہیں لیکن نئی جرنشنے سے دور ہوتی جا رہی ہے ہمارے انتائی قابل قدر جناب علیہ دالت صاحب چمس رحمان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہاڑی پر بہت کام کیا اور سچ بہت پہلے سے ان لوگوں کے اس جدوجود سے بہت متاثر تھا اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ مجھے موقع ملے تو میں کم از کم چھوٹا سا ایک حصہ اس میں ڈال سکوں اور میں اس طرح میں وہ ماں بولی پروگرام ہفتہ وار جمہو کشمیر ٹی وی سے کرتا ہوں پہلے میں یہاں ایک لوگ پر ریڈیو سے بھی کرتا رہا برحال اس کے بعد میں دوسرا پروگرام کرتا ہوں کشمیر راؤنڈ اپ یا پھر آپ کہہ لیں کہ کشمیر جس ویک اس کے نئے نام کے ساتھ آ رہا ہے وہ پروگرام کشمیر دس ویک پورے ہفتے کی رپورٹس ہوتی ہے جس میں ہم مختلف علاقوں سے مختلف ویوز رکھنے والے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں عوام تک مچاتے ہیں آج ہی سے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے بات سے بات جس میں ہم بزرگوں کی جو جدوجود ہے اپنی پرسنل لائف پر وہ میں لوگوں تک پچھاؤں گا جو آج ایک پروگرام اس پر کھو چکا ہے یہ تو ہیں میرے تین پروگرام مانبولی بات سے بات اور کشمیر دس ویک یا کشمیر راؤنڈ اپ بھی آپ اسے کہتے ہیں ایک سر مشہور کشمیر راؤنڈ اپ ہے اب میں نے جمہو کشمیر ٹی وی کو کیوں جائن کیا بہت بڑا کوسچن ہے بنیادی طور پر میں صافت سے وغیستہ ہوں ایٹی نائن سے جب میں کراچی یونیورسٹی کا اقتال بھی لگا مجھے آج بھی یاد ہے بعد ویسٹ میں آنے کے بعد بھی میں پرنٹ جرنالیزم جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہا مختلف اخبارات کے ساتھ لیکن ہمیشہ ایک کمی محسوس ہوں کہ ہر بار رپورٹنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں اوپر سے ایڈیٹنگ ضرور ہوتی تھی جو مجھے جو پسند نہیں تھی لیکن چونکہ حالات ایسے تھے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں برطانیہ میں بھی میں نے مختلف اخبارات کے ساتھ بھی کام کیا ہر جگہ پر یہ پرابلم ضرور رہی اور یقیناً ہمارے سینئرز جو بیٹھے ہوئے پینل پینالیسٹ جو ہیں انہیں بھی یہ ہوا ہوگا کہ انتائی مہبوہم سی آواز آپ اٹھا سکتے تھے وہ بھی بہت ساری جزوجود کے بعد آپ اپنی آواز کہیں کچھ پانچانے کے قابل ہوتے تھی یوں جب تلت بٹ جو کہ یقیناً مجھ سے تو مجھ سے بھی چھوٹے تھے لیکن ان کی ایک کاوش تھی اور انہوں نے ویب سائٹ پر ایک پیج بنایا تھا بہت پہلے جس پر کشمیر کی مختلف ڈاکومنٹریز وہ اپلوڈ کرتے تھے تو میں اس وقت ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے یہ کام اس وقت سے شروع کیا ہوا تھا دو آزار آٹھ کے بعد سے آپ کہہ لیں گے وہ تسلسل کے ساتھ اس پراجیکٹ پر کام کرتے رہے لیکن دو سال کے بعد جب اس پر بات انہیں شروع ہوئی کہ ہم کس طرح ٹی وی اپنا شروع کریں تو مجھے فخر بھی ہے کہ میں یہاں پہلے شروع سے اس ٹیم کا اصطاق ہوں اور اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا شمس صاحب گئے اس میں محبوب کاکڑوی صاحب جو یقیناً انہوں نے بی بی سی پہ بھی کام کیا ہے سینئر کے اعلی عدالت صاحب ہیں ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھت میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جمہو کشمی ٹی وی کی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم کیونکہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پالیسی کی کسی بھی کارپریشن کی تو کیونکہ جے کے ٹی وی کی پالیسی نن سینسرشپ پالیسی ہے تو میرے ذہن میں پہلی بات تو یہ کہ ایک اپنا نام تھا اس نام کے وجہ سے اور پھر یہ کہ پالیسی دیکھنے کے بعد کہ وائی ناٹ کہ ہم ایک طرف کیوں چلے ہم کیوں نہ لوگوں کے اوریجنل ویوز جو گرانڈ سے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو حقائق حقیقی نظر میں پیبلک تک کیوں نہ پہنچایا جائے جب یہ پالیسی لے کر جے کے ٹی وی چلتا ہے تو یقیناً میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو بغیر کسی لگی لپٹی کے ریاست کے تمام حصوں سے تمام ہر قسم کے مذہب نصر رنگ سے ہیڈ کر تمام بارڈرز کو توڑتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اوریجنل جرنالزم کی جو جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جمہو کشمیر ٹی وی آگے بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے میں ان کا حصہ ہوں صحیح بہت شکریہ کبیر صاحب آپ کا ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں محبوب صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں اور محبوب صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال رہے گا اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ سے بھی میرا یہی سوال رہے گا کہ کیا وجہ ہے آپ کیوں جڑے ہیں اور آپ جو ہمارے جو میورز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ابھی آپ ان سے جو ہے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہماری پوری سٹیٹ کے لوگ اس ٹیپ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ ان سے کیا ریکرسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کا تمام ٹیم کا شکریہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج کے اس پرگرام میں شامل ہو کے اپنے تمام ناظرین سے بات کر سکوں سامین سے بات کر سکوں تو تمام ناظرین سامین کے خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جے کے ٹی وی کی یہ جو بات ہے کہ بھئی یہ ووئس لیس لوگوں کی ووئس ہے جن کی آواز نہیں ان کی آواز بن کے سامنے آیا ہے اور اپنے آپ کو دن بہ دن بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے تو بس میرا اس ٹی وی کے ساتھ جوڑنا میز اسی لیے ہے کہ بھئی جن کی آواز نہیں ہے ان کی آواز بنا جائے اور جو لوگ ان کی آواز بنے ہیں بن رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹایا جائے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو قومی فریضہ ہے میرا جو اخلاقی فریضہ ہے وہ اس طرح پورا ہوگا اور جو میرا پروفیشن ہے بائی پروفیشن میں جنلسٹ ہوں اور بروڈکاسٹر ہوں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں ان دوستوں کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہوں تو میں اپنا قومی اور اخلاقی فرض پورا کر رہا ہوں اور جہاں تک آپ کی بات کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنے دیکھنے والوں سے میں کیا عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ یہ جو ریاست جمہ کشمیر کی آزادی کی بات ہے ریاست جمہ کشمیر کے اندر بسنے والے لاکھوں لوگوں کی بات ہے ان کے بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے تو وہ کسی ایک فرد ایک گروہ یا کسی ایک جماعت کبس کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا ہم سب کو یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی تب جا کے ہم اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے مادر وطن کو ہم جو بیرونی قابض ہیں ان کے قبضے سے نجات دلا سکتے ہیں تو آج کا دور چونکہ میڈیا کا دور ہے اور اس میڈیا کے دور میں جب کشمیریوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو جے کے ٹی وی کی شکل میں ایک ویب ٹی وی سامنے آیا ہے تو ہم تمام کشمیریوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے جو اختلافات ہیں ہر طرح کے جو کیا کہتے ہیں دوریاں ہیں ان کو مٹا کے ان کو پسے پشت رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس مشن کو اس پلیفارم کو کامیاب کرنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ظاہری بات ہے یہ کسی ایک کی آواز نہیں ہے یہ ہمارے پورے خطے کی آواز ہے یہ ہمارے لوگوں کی آواز ہے جن لوگوں کی آوازوں کو دبا دیا جاتا تھا جن لوگوں کی آوازوں کو اپنے نہیں دیا جا سکتا تھا ہم لوگ امیٹڈ ریسورسز میں ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں ہر کوئی والنٹیر یہاں پہ کام کر رہا ہے جس کی جتنی کیپسٹیو ہے جس کی جتنی نولیج ہے جس کی جتنی انڈرسٹیننگ ہے اس کے مطابق جو ہے ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ایک خلوص نیت سے ایک اچھی نیت سے ایک اپنے وطن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جو باہر بیٹھ کر جو بھی ہماری کیپسٹی میں ہے ہم اس کو اپنے لوگوں تک ان کو سرک کرنا چاہتے ہیں تو میں سلامت سوری میں شامت صاحب کے پاس جانے چاہتے ہیں شامت صاحب آپ جے کے ٹی وی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں اور آپ کا سفر کیسے جڑا جے کے ٹی وی کے ساتھ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کو کہاں آپ دیکھتے ہیں ان فیوچر کہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو اور ان فیوچر ہمیں جو ہے جے کے ٹی وی جو ہے کن جو اس کے جو راستے ہیں کن راستوں سے گزر کر کہاں پر آپ اس کو پہنچانے کا جو ہے ازم رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ عریفت اور باقی جو ساتھی اس وقت موجود ہیں اس پروگرام میں سب کو اسلام اور میرے خیال میں میں اگر اس کو پہلے تو پرسنلی کہ مجھے کیسے انٹریسٹ ہوا یا میں کیسے انگیج ہوا اس جو جنرلسٹک سائیڈ ہے زندگی کی تو وہ شاید محبوب صاحب کو یاد ہوگا کہ محبوب صاحب اور میں ایک ہی تنظیم میں کسی زمانے میں کام کیا کرتے تھے تو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جب خبر لکھی جاتی تھی تو اس خبر کے الفاظ اور اسطلاحات پر کافی بحث ہوتی تھی کہ یہ اگر لکھا تو وہ اخوار والے نہیں چھاپیں گے اگر وہ لکھا تو نہیں چھاپیں گے اس طرح لکھیں گے تو پھر چھاپ دیں گے تو یہ ایک طرح کی بے بسی تھی میں اس وقت نیانہ انگلین میں آیا تھا یہ تقریبا نائیٹی نائن نائیٹی نائیٹی وان کی وعد ہے تو اس زمانے میں محبوب صاحب نے ایک انیشیئیٹو لیا تھا کہ یار کیوں نہ ہم اپنا ایک اخبار شروع کریں تو انہوں نے ایک اخبار شروع کیا تھا آجی اکرم صاحب کے ساتھ اس میں میں تھوڑا بہت ان کا آتھ بٹا دیا کرتا تھا زیادہ تر کام تو یہ خود ہی کرتے تھے تو میری زندگی میں وہ پہلی کاوش تھی جو میں سمجھتا تھا کہ اماری امارا میڈیا ہے اماری آواز ہے ہم یہ کسی اور کا نہیں ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے اس کے لیے جو قابل قبول ہوگا وہ ہم لکھیں گے ہم جو سمجھتے تھے جو کشمیر کے لیے بہتر ہے ہم وہ لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اس فیلڈ میں انٹریسٹ موجود رہا اور ایک زمانے میں پھر ہم نے سیٹلائٹ دو تجربے کیے چینل چلانے کے یہاں انگلینڈ سے اور اس کے اس کے دوران ہی تلت سے ہماری ظاہر ہے اسلام دوا تھی میل ملقات تھی تو اس دوران تلت نے یہ ویب جو اس وقت جو ویب سائٹ تھا ایک وہ بنایا اور وہ سیٹلائٹ چینل تو بند ہو گئے لیکن یہ تلت نے چلائے رکھا اور پھر ایک زمانہ آیا جب سوشل میڈیا میں زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی فیس بک آئی تو زیادہ لوگوں تک ہماری ایکسیس ہو گئی اور لوگوں کی بھی ہم تک ایکسیس ہو گئی تو یہ ایک میرے خیال میں جو اس کی جو اہم بات ہے اس انیشیٹیویس پروجیکٹ اس کی یہ جو جے کے ٹی وی اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کشمیر کے مختلف خطوں سے جو لوگ یہاں برطانیہ میں یا سویڈن میں آپ جرمنی میں جنیت صاحب کنیڈا میں اس وقت تو مختلف جو لوگ لوگ ہیں مختلف ممالک میں آباد تارکین وطن کہہ لیں ریاسپرا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آور سیز کشمیری تو وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور بالکل زمین سے شروع کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ نہ تو سرمایہ دار ہے نہ ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی بزنس ونچر یہ اتنے امبیشنز ہیں لیکن ہمارا ایک جذبہ ہے ہماری ایک شعوری سوچ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے مفید رہے گی کیونکہ کشمیر کی بہت سی آوازیں ہیں جن کو جو بڑی ریاستے ہیں جن کا وہاں پر عمل دخل ہے ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں ان کا انفرسٹرکچر بہت ایڈوانس ہے ان کے پربگنڈا ٹولز بہت ایڈوانس ہیں تو وہ سچی سچی جو آوازیں ہیں جنرول معصوم معصوم آوازوں کو بھی وہ ٹیرڈسٹ بنا کر پیش کرتے ہیں کبھی وہ کیا بنا کر پیش کرتے ہیں تو لوگوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں لیکن پھر انہوں کو مقتولوں کو ہی الزام دیتے ہیں کہ یہ خود ہی گولی کے آگے آئے تھے تو یہ جو نیریٹیو ہے حجمنی جو بنائی ہوئی ہے تو یہ ہماری کوشی ہے کسی شاہر نے کیا خوب کا آئے کہ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھی تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو کرامات کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ جو کرامات ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ اس کو کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے پجائے اس کے کہ ہم یہی مطلب کہتے ہیں نا جی بہت زیادتی ہو رہی ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمیں کوئی کوئی آواز مختلف آوازوں کو کوئی پلیٹ فارم دینے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو میں پرسنلی تو اس لیول پہ اس کے ساتھ انوال ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو بولنا چاہتے ہیں جو نہیں بولنا چاہتے یا جو خوش ہیں جو کچھ ہے اس کے ساتھ تو یہ ان کا ان کی مرضی ہے ہم کسی کو زبردستی تو نہیں ادھر لہا سکتے لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس سفر پہ ان کی جو سلائتیں ہیں مختلف سلائتیں ہیں کسی کے پاس رائٹنگ کی ہے کسی کے پاس انکرنگ کی ہے کسی کے پاس ٹیکنیکل ہے کوئی ڈاکومنٹری بنانا چاہتا ہے کوئی ریپورٹنگ میں انٹریسٹڈ ہے کوئی چاہے گا کہ میں میوزک ریکارڈ کروں تو یہ بہت سے ٹیلنٹس جو ہیں ریاست کے ان کو ان کے لیے کوئی ایک پلیٹ فرم ہو جو ان کو کنیکٹ کر سکے جو ان کو ایکسپوئیر بھی دے سکے جو ان کو جتنی ہمارے پاس سپیس ہے ابھی بہت چھوٹی سپیس ہے ہمارے پاس بہت بڑا نہیں ہے لیکن جتنی سپیس ہے وہ ان کو ملے اور پھر جو ڈیفرنٹ ریجنز میں ایک تو جیوگرافیکل ڈیویجن ہے پھر پلیٹیکل ڈیویجنز ہیں اور پھر ہر ریجن کے اندر ڈیفرنٹ ویوز ہیں اور ہر ریجن کا اپنے کلچر کے مختلف رنگ ہے عدب کے مختلف رنگ ہیں تو ہم جاتے ہیں کہ یہ سب کہیں ایک جو پلیٹ فارم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اسے فیس بک کے مادم سے جوڑ رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ ہم نے کبھی ہم نے مذہب سے بالاتار ہو کہ ہر ایک شخص کو جو ہے جیویجنز کے مادم سے بات کرنے کا موقع دیا ہے اور ہر ایک نیریٹیو کو سنا ہے باقی چینل پر آپ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں بولنا یہ نیریٹیو آپ اپنا نہیں دے سکتے ہو لیکن جے کے ٹیوی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے میں کہ جو دل میں آتا ہے میں بولتی ہوں میں کسی نے سکرپ بھی نہیں لکھے دیا کہ آپ نے یہ بولنا ہے آپ ایسے بولو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ سکتے ہیں بولو سکتے ہیں کو بولنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جن کو سکتر سال کا پرپیشن ہے جو کہ ہمارے لوگوں جو دلوں میں ہے جو دینوں میں ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے جن کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا وہ یہاں پر آ کے بات کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنی سناتے ہیں وہ اپنے نظریات بیان کرتے ہیں تو یہ ایک ایک پلیٹ فارم ہے پورے سٹیٹ جمہور کشمی کے لوگوں کے لیے اور میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلام صاحب میں سلام صاحب جانا چاہوں گی سلام صاحب آپ ہمارے پروگرام میں ست 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 پہلے تو آپ ہمارے جو 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 اس time ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کون سا پروگرام کرتے ہیں جی کی سے اور اس کے علاوہ بھی جیسا کہ آپ پہلے بھی بھی آپ وائس آمیرکا کے لیے بھی آپ ریپورنگ کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا اپنا جو آپ کا پورا سفر چل رہا ہے جی شکریہ رفت میرے پروگرام کا نام مقابل ہے آئینہ اسلامت حسین کے ساتھ ہے اور ویکلی پروگرام میں کرتا ہوں اس پروگرام میں میں مختلف نویت کے جو ریاست جمہ کشمیر کے باشندے ہیں سیاستدان بھی ہیں عام آدمی بھی ہیں ان سب کو قبر کیا ہے بڑی شخصیات جمہ کشمیر کی آزاد کشمیر کے جو جنر تعلق ورسل سلطان عمود چودری صاحب اور شاہ غلام قدر صاحب سینئے وزیر چودری طارق حروف صاحب کا میں مقابل ہے آئینہ کے لئے انٹریویز کی اس کے علاوہ میں کچھ ایسی سٹوریز کی کہ 47 میں کشمیریوں کے ساتھ ہوا کیا تھا انہوں نے مائگریشن کہاں سے کی کیسے آئے انڈیا کے نظام کشمیر سے جو حجد کر کے کچھ لوگ آئے اور مہاراجہ کا دور جو ہے وہ کیسا تھا ان لوگوں نے اس وقت دیکھا اور اس دور کا جو ان ہو تقابلی جائزہ انہوں نے بیان کیا اس طرح کے مختلف قسم پر میرے پروگرام جو اپریٹ فرم سے ہو کر رہا سحیح جو ٹی وی کے ساتھ جڑنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا مقصد کیا تھا پیوچر کیا دیکھتے ہیں جمع کشمیر کا ہی بیٹا ہوں اور اس کے نام جو میرا مقتب تھا اس کا نام تھا تو ایک شیر کہوں گا کہ ایوانی سیاست نے دربار غلامی سجا رکھا ہے حرید کی زبان پہ پہرہ بٹھا رکھا ہے میں کیوں نہ چاہوں کشمیر کو ماں کی طرح جس نے صدیوں اور جی کی سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج کا جو میڈیم ہے یہ نیا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بارت کے زیر انتظام کشمیر ہمارے درمیان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے ہم ہم ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سرینکل بارلوم ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جمہو بارلوم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں گرگت بلکستان بارلوم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مل بیٹھنے کا آنے والا دور جو ہے جدید تکنالوجی کا ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے میرے گر میں ٹیلی میڈی پڑا ہوا ہے ہفتہ ہفتہ میں آنے نہیں کرتا لیکن موبائل فون کی ذریعے میں تمام علاق سے ہر وقت باخبر رہتا ہوں میں سنتا ہوں کہ ایک اچھا میڈی میں ہمارے پاس انٹرنیٹ کے تھروں ویب ٹی وی ہم اپنی آواز تکنجا ماشاء بلکل اپنے صحیح بات کی کیونکہ میرا خود بھی یہی ماننا ہے کہ جو رول اس ٹائم میڈیا پلے کر رہا ہے لوگوں کو جوڑنے میں لوگوں کو ملانے میں وہ شاید فون بھی کافی عرصے سے اگر ہم دیکھ پچھلے تیس پینتی سال چالیس سال سے فون مجھتی ہوں جو 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 لوگوں کی جو ہمارا جو کلچرل وہ ایک یا جو ہمارا ایک سوشل جو ہمارے اپنے نوم سے جو ہماری ویلیوز ہیں ہماری ٹریڈیشن ہیں ان کو جوڑنے میں لوگوں کو قریب لانے میں ایک بہت سی امپورٹن رول پلے کر رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو فردیو کرے گا میں جنید بہت صاحب بھی ہمارے سے جڑے ہوئے جنید بہت صاحب اسلام علیکم آپ سے بلکہ ہم جو ٹی وی کے ٹی وی ملاقات ہو رہی ہے سام دید آپ کو آزار سے بار دری پتوانی میں سر میں آپ پوچھنا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے اور میرا خیال ہے کہ سینئر لوگ جتنے بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے میرا نام جنید بہادر خان ہے میں کینیڈا کے ایک شہر کیلگری میں مقیم ہوں میں کوئی صحافی نہیں ہوں نہ میرے پاس جنیلزم کی ڈگری ہے میں پیشے کے لیاز سے وکیل ہوں اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے پسماندہ گہوں علی سوجل سے میرا تعلق ہے جنیلزم میں بولنا ہی ہوتا ہے اور یہاں پر جو لوکل ایک دو اور چینلز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور طالد برد صاحب سے پہلے جب انٹروڈکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ جے کے ٹی وی کے لیے پروگرام کریں پھر میں جے کے ٹی وی کی آپ لوگ کے تمام کچھ پروگرام میں نے دیکھے اور دیکھنے کے بعد مجھے جو انسپائر ملا اس معاملے کے اندر کہ میں کیوں اس ہاں مونو لاغ بہت زیادہ گرپ اختیار کر گیا ہے کہ ایک بندہ سٹیج پہ چڑھتا ہے وہ گینٹا تقریر کرتا ہے باقی سارے بیٹھ کے سنتے ہیں یہ بیانیوں کی یا دنیا کی اقوام سب سے بڑا زہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر دائیلوگ کی فضاء پیدا اور ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے جو کہ کشمری عوام کے لیے بڑی مفید بحث تھی کہ ہمیں پتا چلے کہ میڈیا کا بنیادی جہاں تک محدود علماء اس کے مطابق میڈیا کا کام کبھی بھی مسائل کا حل تو نہیں ہے مگر مسائل کا ادراک ہے عام طور پر جو ایک پلیٹ پروائیڈ کر رہا ہے وہاں جو ایک انٹریکشن پلیٹ فارم ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے شروع کیا ہے اب تک کے سفر میں مسائل کے ادراک کے اثر بہت گفتگو ہوئی ہے اور عوام کے مسائل ہیں ان کو سمجھنا عوام کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے چونکہ آخر میں انہوں نے ہی ووٹ دینا ہوتا ہے انہوں نے ہی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جوڑے ہونا ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز سے جڑنے کے لیے ان کا سیاسی شعور تخلیق ہونا یا اس کے اندر بیانیوں کے اندر تبدیلی ہونا ضروری ہوتی ہے جتنی سوچ ہوتی ہے وہ انٹرپرٹ نہیں ہوتی ہمارے پیچھے رہنے والے کشمیریوں کے لیے یا اس کو کوئی ہم ایک شکل نہیں دے سکتے یہ ایک ایسا پلیٹ اور آگے بڑھ کر جو ایک تو اینکری والے پروگرام ہوتے ہیں جس میں چلے گفتگو ہو رہی ہے مگر وہاں پر جو گراؤنڈ میں لوگ موجود ہیں جو رپورٹرز ہیں جو انہیں جا کے وہاں مسائل کو دکھانا ہے کیمرے سے ان کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں بچارہ جائے گا کیمرہ لے کے وہاں جا کے کام کرے گا ان تک لوگوں تک رسائی چونکہ پہلا پلیٹ فارم تو کمپلیٹ ہو گیا کہ اچھی گفتگو کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں مسائل کے بارے میں جاننے والے لوگ بھی موجود ہیں اب یہ ہے کہ جو لوگ جن کے بارے میں سوال نہیں ہوں میری معلومات غلط نہیں ہیں تو ہم سترہ کے قریب تو صرف نیشنل تنظیموں کو پال رہے ہیں اور باتو تنظیموں کو اگر ملا تقریبا پچاس کے قریب تنظیم ہیں جن کو پال رہے ہیں بھئی ان کو پال نے سے بہتر ہے کہ میڈیا کے چینلز کو پال چینل کھلنے چاہیے بحث ہونی چاہیے تقرار ہونا چاہیے اگر اسے پہ سوال ہونے کہ ہمیں پتا تو چلے کہ ہم جو پچھلے ستر سال سے غلامی یا ناغ غلامی کے درمیان کی بحث کر رہی ہے یہ جاننا ہماری آنے والی مسئلوں کے لئے ضرور ہے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں کیونکہ آپ کی بات میں اتفاہ کرتی ہوں کیونکہ ہماری بہت ساری پارٹیز جو ہیں ان کے پاس بڑے بڑے فنڈ ہیں اور وہ ایک میڈیا چینل جو ہے جو بنا سکتی تھی اور لیکن ہمارے جتنے بھی جو پارٹیز ہیں چھوٹی ہے بڑی ہے کسی نے بھی میڈیا پر فوکس نہیں کیا ہمارے جو یورپ میں مقیم کشمیری ہیں انہوں نے کبھی انٹرنیشنل میڈیا کو یا جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس میڈیا کو کبھی کور کرنے کی کوشش نہیں کی یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے اور اس میں سوال جو پوچھا جاتا ہے سوال کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ سوال پوچھا جانا جواب جونے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کوئی بھی تخلیق کے لیے سوال انتہائی اہم چیز ہے کہ آپ پوچھے جائیں یہ جو ہم نے چونکہ پولٹیکل پارٹیز کو یہ چیز بہت فیور کرتی ہے کہ انہوں نے دو چار لیڈر بنائے ہوتے ہیں انہوں نے سٹیج پر چلنا ہوتا اور نیچے بیٹھے ہوئے وہ روبورٹ ساری باتیں سن لیتے ہیں کوئی اٹھ کے ان سے پوچھتا نہیں ہے یہ جو بات آپ نے کیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی خطے میں رہنے وارے لوگ جیسے پاکستان کے اندر زمین کے حدود کے ساتھ لوگوں کا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو زمین پر رہنے وارے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں پاکستان سے پاکستانی زیادہ اہم ہے اس پاکستانی کی آواز تو کبھی سنائی دوسرا ایک لیول دا کشمیری قوم واسطہ کشمیری واسطہ ہے کہ اس واسطہ فنڈنگ کیا ضروری تھی کہ جڑا لوکل آدمی دا رہنا راولہ کوٹ رہنا باغ رہنا اس آدمی کی کی کیمیرے اوپر آنا دا دس ہی مڈا مسئلہ کا دا میں مسئلہ دس ریفت دس میں کیونکہ کبیر صاحب جو ہے وہ ابھی ان کو جانا ہے ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے ان کی کچھ مصروفیات ہیں تو میں کبیر صاحب میں آپ جو ریکیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری کمیونیٹی ہے یا جو بھی ہمارا جو من فوکس رہے گا وہ تو پورا سٹیٹ جن گئے رہے گا لیکن جو یورپ یا یورپ میں مقیم ہمارے کشمیری ہیں ہماری نظریں جو ہیں ان کے اوپر رہیں گی تو آپ جو ان کے سے اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پلیز آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کی جو دل میں جو بات ہیں آپ ان سے کہنا چاہیں تو جی بہت بہت شکریہ جی ریفت جی اور ایک بار پھر تمام آپ کے جو پینل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ڈے ون سے ہمارے ساتھ جھوٹتے گئے اور اس وقت تقریبا ہمارے جو آورال آرڈیونس کے تقریبا ساڑھے تین لاکھ کو پراس کر چکے یہ ہمارے ناظرین بہتر طریقے سے جانتے ہیں جی ٹی وی ایک سال کے اندر اندر جو کچھ بھی ہم نے کیا جی ٹی وی نے کیا وہ بھی تمام پیبلک کے سامنے کے ہم خود کچھ نہیں کہتے آپ لوگ دیکھیں ہمارے حصے سے لوگوں کو آپس میں ملایا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جسے باکول شمس صاحب کے اگر انٹرنیٹ پر قائم ریاست جمہ کشمیر قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا اس لیے کہ ریاست کے ہر حصے سے ہر طبقے کے لوگوں کی نمائن کی جی کے ٹی وی کر رہا ہے ایسے میں جیسا کہ ہم نے ایک کراوڈ فنڈیٹ کمپین شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس طرح جنید صاحب نے بات کی وہ ہم تمام لوگ والنٹیئر ہی رہیں گے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کسی پہ آسان نہیں کرتے اپنی ریاست اپنی امان دردی اپنے لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی آواز بن کر آپ لوگوں کی آواز کو سامنے لانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہماری ٹیم ہے پوری ریاست کے اندر ہر علاقے میں ہمارے اس وقت نمائند موجود ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں یا جن کے ذریعے ہم آپ لوگوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ہم نے کمپین کا اعلان کیا ہے جس میں ہمارا پہلا برطانیہ کے شہر دو دسمبر کو ہونے جا رہا اس کے بعد سولہ دسمبر کو یقینا دوسرا پروگرام میرے شہر رابن اٹن کاؤنٹی میں انشاءاللہ ہوگا ناٹنگم میں اور ہم مختلف جگہوں پہ کریں لیکن آپ ناظرین سے میں جو کہنا چاہوں گا مختصرا چونکہ باقی لوگوں نے بھی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو آپ سے اپیل کر رہے ہیں وہ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کی ریاست کے آپ کے ایوان کے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے جن لوگوں کی ہمیں وہاں سے سپورٹ چاہیے ان کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے اگلے سٹیج پر لے جا سکیں اور یہ ریاست کا جو ہمارا خواب ہے جمہ کشمیر ٹی وی ریاست جمہ کشمیر کا ریاستی ٹی وی ثابت آپ ایوان کروا سکتے ہیں اپنے اپنے شہر میں ایوان کروائیں اور میں اوور سیز میں جو بھی رہتے ہیں کشمیر نہ صرف درطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا میں بلکہ میڈل اس سے ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں آڈیون جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سپورٹ ہو سی یاد رکھ گوجری بلتی سینی کشمیری ہر زبان سن لیا لیکن اس وقت اسے اسے مدد کیسے رابطہ کری سکنے پیج اوپر دیتے کنٹیکٹ سپر وی اور لوکلی اپنے ایوانٹس بھی آرگنائز کری پوری اچھی انٹروڈکشن دینے پوری ٹیم اچھی پریزنٹیشن دے سی اور اگر تس مطمئن ہونا اس دی بات تس اپنے ریاستی ٹی وی کی اپنا سمجھ چلا تا کہ مڑا ایمان دا کہ آنے والا ویک آن دی گو ہے اور ریال ٹائم جنرلیزم چیزیں کی سامنے آن لیا اور آس انشاءاللہ جمہو کشمیر ٹی وی اس نہ آغاز کتا نہ جب بڑیوں بڑیوں کارپریشن اس کی نکاجہ نہ سمجھا مستقبل قصہ نہ دیا اور اپنا ریاستی ٹی وی انشاءاللہ یہ ہے اسی قصہ پر میں اجازتی منقصہ چونکہ کچھ مصروف جوتی اور تمام امانے کو لاوی اجازت منقصہ اور اپنی آج ہی اوز اپنی پین ریفت وانی سے بھی اجازت چاہوں گا اپنے تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ چونکہ مجھے کہیں جانا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جمہو کشمیر ٹی وی کے ساتھ جڑے بھی رہیں گے اور اسے اگلے سٹیج پر لے جانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں گے یہ ہماری چیز نہیں ہے یہ تلت وٹ کی نہیں ہے یہ شمس رحمان کی علی عدالت کی یا جنیت صاحب کی یا ریفت وانی یا خواجہ کبیر کی نہیں ہے یہ آپ کی چیز ہے ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بنایا آگے اس کو چلانا آپ کا کام ہے بہت شکریہ کبیر بھائی آپ کا تینکیو سو مچ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ابھی کیونکہ ان کو جی ابھی ان کو جانا ہے ان کے پاس ٹائم شورٹ ہے تو انشاءاللہ وہ جیکی ٹیم کے مادیم سے آپ لوگ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جڑے ہوئے ہیں اور انسان آگے بھی دراز کرے اور آگے بھی جڑے رہیں گے ظاہر ہے کوئی بھی چیز جو ہے بک لیتی ہے ایک درخت بھی پہلے ایک بیٹ سے شروع ہو کے ایک چھوٹے سے پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہی پودا جو ہے پھر ایک تناور درخت بنتا ہے آج جے کے ٹی وی شاید کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ خز پی رہوں گے کیونکہ جو ٹی وی پہ بڑے بڑے جو پروگرامز دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت ہسی آتی ہوگی ہمارے ایک 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 عام سے سیٹ اپ ہے جو کہ ایک سیٹ اپ بھی نہیں ہے ہم لوگ اپنے گھروں کے کمروں میں جس طرح سے بیٹھے ہوئے جیسے ہوتا ہے صاف ہے نہیں ہے امید کرتی ہوں میں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کا سپورٹ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ اور سپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں چاہ سکتے جیسا کہ ابھی کبیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو مین لوگ ہیں جو یورپ میں مقیم ہیں وہ ان کے لیے نہیں لیکن جو اون گراؤنڈ جو ریپورٹنگ کریں گے ہم یہ کراؤڈ فرنڈنگ جو ہے ان کے لیے کر رہے ہیں تناور درخت بنانے میں آپ لوگوں کی مدد آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کا سپورٹ اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں ہمارے ساتھ شامل رہیں گی تو ہی یہ جو ہے ہم لوگ اپنے مقصد سے جو ہے کامیاب ہوں گے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تحفور اکبر صاحب تحفور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آزادی سے بات دیتری پتوانی اور میں آسے جانا چاہتی ہوں آپ کب سے جے کے ٹی وی ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں اس پروزیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ اس جے کے ٹی وی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں بہت شکریہ مہترناری فتوانی جے کے ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرے کے ساتھ اسلام پہنچے تحفور نام ہے کوٹلی سے میرا تعلق ہے اور میں قزشتہ ایک سال سے جے کے ٹی وی پر مختلف پروگرام کرتا ہوں لوگوں کی رائے لیتا ہوں ان کا نکتہ نظر کیا ہے ان کا موقف کیا ہے کیونکہ ہمارے اس کتے کے اندر سچ یہ ہے کہ سچ گولنے والوں کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا اور جب میں ملک میں تھا تو سب سے پہلے ایک اخبار آزادی تھا اس میں میں نے کچھ تحریریں لکھی اور وہ آزادی اخبار بند کر دیا گیا تھا کچھ کتابیں پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن وہ کتابیں مل نہیں رہی تھی پھر جب میں ملک سے باہر آیا تو اپنے لوگ اپنے ساتھی اور اپنے بطن کے وہ شہری یاد آتے تھے جو وہاں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا وہاں اپنی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا اور کیونکہ وہاں پر پی ٹی وی زی ٹی وی اور دور درشن ہی لوگوں کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو ان کی مرگی ہوتی ہے اور جے کے ٹی وی جب میں نے جائن کیا پروگرام شروع کیا تو یہ محسوس کیا کہ ہم نے لوگوں کو وہ دکھایا جو حقیقت میں ہے اور جمع کشمیر ٹی وی پچھلے سات دہائیوں سے تقسیم لوگوں کے درمیان آزادی پسان کمپراسٹ پروگریسیو اور وہاں پر مختلف بیانیاں رکھنے والی جماعتوں کا ایک گھر کی معنید ہے اس وقت اور بڑی تعداد میں ریاست جمع کشمیر کے جو بچھڑے ہوئے لوگ ستر کال پہلے بچھڑ گئے تھے وہ اب جے کے ٹی وی کی ذریعے مل رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں اور ہم یہ سمیتے ہیں کہ ہم وہ کر دکھایا ہے ہم نے وہ کر دکھایا ہے ان مختصر سے وقت میں شاید بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے نیوز چینل وہ نہیں کر سکے جو جمع کشمیر میں جے کے ٹی وی اور تلت بات کی ٹیم اور جنیت بادر صاحب خواجت پیر صاحب شمس رحمان صاحب سلامت اور دکھر جو ہمارے ساتھ ہیں ہم ساتھ یونٹ کر کے دکھایا جی جنیت صاحب سوری تیفور صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں میں بھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ جو جے کے ٹی وی ہے ہمارے کچھ لوگوں کو شاید اس کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہو وہ لوگ کچھ لوگ مذاق بھی اُڑاتے ہوں گی کہ کیسا ہے چینل بلکل ایک عام سا جو ہے اس سے تو ہم پیس بک پہ لائیو آتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے بلکل ان کا سوچنا کہنا بجا ہے لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارے سٹیٹ کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وولنٹیر ورک ہو رہا ہے ہمارے پاس رسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے فنڈز نہیں ہیں ہم لوگ وولنٹیر بیسس پہ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور ایک 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 پلیٹ فورم جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کو بنا کے دے رہے ہیں ان کے لیے ایک ان فیوچر جو ہے ایک ایسا پلیٹ فورم بنا رہے ہیں جہاں پہ وہ آزادی سے آ کر اپنی بات کہہ سکیں تو اس وجہ سے جو ہے ابھی اس کی کوالٹی بیسی نہیں ہے لیکن ان فیوچر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ اور دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو ہم اس کو نیکس لیول پر جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور یہاں پر ہر عام انسان کو کسی نے بھی خواہش کی ہے کسی بھی پروگرام میں آنے کی ہمارے جتنے بھی انکرز ہیں میں سب کو جانتی ہوں سب نے موقع دیا ہے عام لوگوں کو بات کرنے کا اپنے ساتھ بٹھایا ہے ان کو پروگرام میں لے کر آئے ہیں اور ان کی جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کا نظریہ ہے جو ان کے مسائل ہیں ان کو ہم نے سنا ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی سنیں گے تو ہمارے ساتھ ابھی باقی ہمارے مہمان جو ہے کچھ جا چکے ہیں ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شمس صاحب جنیت بہادر صاحب اور سلامت حسین صاحب میں آپ سب لوگوں سے کو جو ہے تقریباً دو دو منٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی اور اس میں جو ہماری کراؤڈ فانڈنگ کمپین ہے اس کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ اگر میسیج دینا چاہے پوری انٹرنیشنل جو ہماری کشمیر ڈائسپورا ہے ان کو جو ہمارے جو سٹیٹ جن کے کے لوگ ہیں یا جو اور لوگ جو انسانی بنیادوں پر جو سٹیٹ جمہوری کشمیر کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے ہندوستان سے ہے پاکستان سے ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے کہیں سے بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سٹیٹ جمہوری کشمیر کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا پہلے میں جنیت صاحب آپ کی طرف جو ہے آنا چاہوں گی بہت شکریہ جی ہمیں یہ چاہیے کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا میں جتنے بھی دنیا کے ممالک میں ہم کشمیری رہتے ہیں ہم کشمیری بہت عرصے سے پولٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں اور اپنے سیاسی رہنماؤں کو بناتے رہے ہیں جو کہ ستر سال کے بعد بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہم نے اپنی آواز کو پرموٹ کرنا ہے عام آدمی کی آواز کو لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی ایسے پلیٹفارم کو سپورٹ کیا جائے جو پلیٹفارم ایک عام آدمی کی آواز بن سکتا ہے اور جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے سوشل میڈیا کا اب تو نیو یارک ٹائم بھی فیس بک لائب ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے چینل فیس بک لائب ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا پیرا ڈائم ہے جس کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ جائیے تلد بڑ صاحب سے پوچھئے شمس الرحمن صاحب سے پوچھئے تمام ساتھیوں سے آپ میسج کر کے بھی پوچھئے کس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے شہروں میں لوگوں سے بات کیجئے اس چینل کی مدد نہیں کرتے نہ کیجئے کسی بھی چینل کی مدد کیجئے مگر کشمیریوں کی آواز کو ڈائلاغ کیا جو دور شروع ہوا ہے اس کے اندر مدد کیجئے یہ مونو لاک کا دور ختم کیجئے یہ بہت ضروری ہے اور جو کشمیر آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کی آواز کو پنچانے کے لیے مدد کیجئے ان کی آواز کیسے آ سکتی ہے ان تک رسورسز کیسے ہمیں مہیا کرنے چاہیے اور ان کو اس مین سٹریم کے اندر کیسے لانا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کریں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے چونکہ ستر سال میں سے تقریباً آپ میڈیا کا دور نکالنے تو بیس ایک سال کا دور ہے بیس ایسے دس سے بیس سال کا دور لگتا ہے اگر ہم ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے مسائل کا نہیں پتا ہوگا ہمارے وسائل کا نہیں پتا ہوگا یہ جو قوم قوم کا ہم نے ڈراما شروع کیا یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ جو ریاست ریاست کا ورد ہے اس کا بھی نہیں پتا ہوگا یہ صرف اسی نسل کو پتا ہوگا جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو صدر ہیں جنہا سیکٹری ہیں پلائنگ کیا ہیں جوئنٹ سیکٹری ہیں یہ جب مر جائیں گے تو پیچھے والی اور یہ وقت کی ضرورت ہے یہ تڑب ہے یہ جو اطلد وارد صاحب کر رہے ہیں رفعت کرتی ہیں سلامت صاحب کر رہے ہیں شمسو رحمان صاحب کرتے ہیں یہ ہم والنٹیر لوگ جو وقت نکال رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ وقت بھی ضرورت ہے یہ آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایزا کشمیری ہم میرے آنے والی نسلوں کو میرے بچوں کو ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم کون لوگ تھے ہمارے مسئلے کیا تھے ہمارے جو لوگ الکٹ ہو رہے تھے وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر پا رہے تھے کیا ان کو ان کے پاس سیاسی شعور کیوں نہیں تھا اور جو ہمارے دوسرے لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ بہت سیاسی شعور ہے وہ کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہے تھے ستر سال سے اگر ایک قوم ایک اچ بھی نہیں کھزک رہی اپنے تمام جدوجہد کے باوجود تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم غلطی کیا کر رہے اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ڈائلاغ نہیں کر رہے ہم عام آدمی کو مین سٹریم نہیں کر رہے ہم سیاسی شعور کا راہ گلاپ رہے ہیں مگر سیاسی شعور کو بننے کے لیے بیانیے کو بننے کے لیے جو بنیادی عوامل ہوتے ہیں ان بنیادی اکائیوں کو فکس کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے تو لہٰذا جو بھی لوگ سن رہے ہیں اوورسیز کشمیری کینیڈا میں سن رہے ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں سن رہے ہیں یا کشمیر کے اندر سن رہے ہیں یہ آئے ہیں آئی تنک جنیت صاحب کا جو ہے ان کے شاید سنگل میں کچھ پرابلم آ رہا ہے شاید ان کے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو سلامت صاحب یہی سوال آپ سے بھی رہے کا میرا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں جے کہ ٹی وی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سٹیٹ کا ایک چینل بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں رفت میرے اس سافتی سفر میں جتنی بھی میرے کشمیریوں سے ملاقات ہوئی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا پاکستانی میڈیا پہ جتنا ہم اس کے اقدار ہیں میرے دوست ہیں کشمیریوں وہ عرصہ درا سے کمپین چلاتے آ رہے ہیں کہ صرف دو گھنٹے جو ہیں وہ ہمیں روزانہ کے جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی نیشنل چینل پہ دیے جائیں لیکن سبھی کا گلہ شکوہ آج دکھ وہی ہے کہ ہمیں جتنا ہمارا وقت بنتا ہے یا ہمیں جتنا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا یا جس طرح ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اس طرح ہماری بات آگے نہیں پہنچائی جاتی تو ان دوستوں کے لیے عرض یہ ہے کہ اب ہم آپ کے لیے ایک آپ کا اپنا چینل لے کے آگے ہیں جس میں آپ اپنی جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں اپنے حکام تک مہنچانا چاہتے ہیں اعلی حکام تک مہنچانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ کوئی بھی پرشانی ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دعائی کی بھی ضرورت ہے تو صرف دعا کام نہیں کرے گی یقین ہمیں آپ کی جو ہے وہ مالی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھارت کے زیر انتظام یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ دے سکے تاکہ وہ ظاہرہ پیٹ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہے ہر کسی نے کام تو کرنا ہے اور پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم کچھ نہ کچھ انہیں دے سکے تاکہ وہ مطمئن ہو کے جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں تو تمام کشمیریوں اور خاص کر بزنس کمیونٹی سے میں گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا اپنا چینل جو ہے وہ ہم لے کے آ جو کہیں ہر ممکن حد تک جو ہے وہ آپ اس کو سپورٹ کریں تاکہ مظلوم کشمیریوں کی بے آواز کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ دنیا میں بلند کی جائے سے بہت شکریہ سلامت صاحب شمس صاحب بھی ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں شمس صاحب کافی دیر سے آپ نے انتظار کیا آپ کا پیشنس کا بہت بہت شکریہ آپ نے سب کو سنا تسلی سے تو اب آپ تسلی سے جواب دیجئے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو سٹیٹ کے لوگ ہیں جو آوٹسائیڈ سٹیٹ ہیں ان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے بلکل جو لوگ تو حاصل یوروپ اور بریٹن اور کنیڈا امریکہ میں ہیں اگر یہ ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے تو ریکویس یہ ہے کہ آپ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا جو چل رہا ہے سکرین پر بھی جہاں پر کراؤٹ فنڈنگ جو اینل لانچ کی جا رہی ہے تو وہاں اس کی پوری تفصیل ہوگی کہ کیا چاہیے کتنا چاہیے کیوں چاہیے اب تک ہم نے کیا کیا آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی پوری تفصیل وہاں وجود ہے اور یہ جو ان خطوں میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی نہیں ہم مانگ رہے کوئی لاکھوں میں آزاروں میں نہیں مانگ رہے آپ جائیں دیکھیں ہماری ہماری دو کروڑ کے قریب جو ہے ہماری آباتی ہے پوری سٹیٹ جموان کشمیر کی اور آراؤنڈ آراؤنڈ آباؤنڈ ہم کہیں گے دو کروڑ ہے اگر ہر کوئی بھی ایک ایک روپے ابھی دے تو دو کروڑ جمع ہو جاتے ہیں یعنی کسی اول پہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا مطلب بہتر طبیلیاں آتی ہیں اور کس طرح ہم ریاست کے مختلف خطوں کے جو مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں جو مواقع ہیں جو مشکلات ہیں جو چیلنجز ہیں جو اپرچونٹیز ہیں ان سب کو ہم آہ جو ہے نا آپ کے سامنے لا سکتے ہیں اور اس سے پھر ایک تو ہے کہ انفارمیشن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آہ لوگوں تک پہنچے گی اور جب انفارمیشن پہنچتی ہے تو نیم واقعوں کا بھی پتا چلتا ہے اور بہتر راستے بھی نکلتے ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے صرف نفرت اور جنگ بازی ہی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی ہے وہ جب لوگوں کے پاس کوئی اپشن نہیں رہتا ہے تو شاید وہ اس ساتھ تک جاتے ہیں ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم آہ جو ہے نا لرائی جگرے سے مسئلے حل کریں سب بیٹھ کے ہی حل کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کے پاس پاور رہے وہ بیٹھیں تو صحیح ان کے ساتھ بات تو کریں تو یہ تب ہی ہوگا جب ہماری مختلف آوازیں ریاست کے اندر سے اور باہر سے ہمیں بہت اخلاف بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو پوری ریاست ہے ان میں جتنے لوگ بس رہے ہیں آج یا وہاں سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ایک مستقبل ہے وہ لٹک رہا ہے وہ کہیں نہیں اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے کیا وہ اندوستان سے ملنا جاتے ہیں ہمیں یہاں آکے گالیاں دیں جی کہ وہ تم کیوں باتیں ایسی کرتے ہو یا پاکستان سے ملنا جاتے ہیں ان کا مستقبل بھی لٹکا ہوا ہے تو یہ سب کی بات ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں ریاست کے تمام جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ سامنے آئیں وہ بات کریں اور پھر اس سے بہت سے جو ہے نا مواقع پیدا ہوں گے اور ہم آگے کی طرف ایک تو یہ بات دوسری بات ہے ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا کامنٹ ایک کے انگلیس میں پروگرام بھی ہونے چاہیے ہیں ہاں جی ہمارا جو نیکس فیز ہے اس میں انگلیس میں پروگرام ہوں گے اور یہاں سے جو ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس کو انگلیس میں وہ پریزنٹیشن بھی کریں گے یا پارٹسپیشن بھی کریں گے پروگراموں میں تو اور اسٹری کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو یہ سب ہمارے اس میں ہے پلان میں کہ ان سب چیزوں پہ بات ہوگی ریاست کی آج کی جو علاہتیں مستقبل کیسا ہوگا ماضی کیسا تھا یہ سب چیزیں ان پہ بات ہوگی ڈیفرنٹ اینکرز ڈیفرنٹ پریزنٹرز اور اس پہ ڈاکومنٹریز بھی ہم مطلب چلانا چاہتے ہیں بہت ہمارے پاس آئیڈیاز بہت ہیں بیجن بھی ہے ٹیم بھی ہے سب کچھ ہے اب صرف ایک چیز کی کمی ہے کیونکہ ہم سب لوگ یہاں دن میں اپنا کام کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے اور جو وقت ہوتا ہے اپنا وہاں سے نکال کر یہاں ہم وقت دیتے ہیں تو ہم کوئی اسمان نہیں کر رہے ہیں اس کا ہم آپ سے کوئی معافضہ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن وہاں جو ریاست میں آہ ہمارے ریپورٹرز ہوں گے وہ ان کا پورا پورا حق بنتا ہے کہ ان کو بائزت باوکار طریقے سے وہاں ان کو معافضہ ملے تاکہ وہ ایک آہ کوالٹی اور میاری کیزیں ہم تک پہنچا سکیں اور ہم آپ تک پہنچا سکیں تو یہ اس وقت ہم صرف یہی آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس کے یہ جو ویب سائٹ کا اڈریس لکھا ہوا ہے آپ وہاں جا کر جو بھی آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ کریں جی جیسا کہ آپ لوگوں نے جو ہے شمس آپ کو بھی سنا اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے سجیشنز بھی آ رہے تھے اور ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اپنے سجیشنز بھی دے رہے ہیں تو یہ ایک ڈیڈیکیشن شو کرتا ہے اپنے وطن سے کہ اگر آپ کسی اور طرح سے مدد نہیں کر سکتے آپ ہمیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ مدد کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ہیلپ ہو رہی ہے اور اتنی دیر آپ لوگ ہم لوگوں کو سن رہے تھے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ ہماری پوری ٹیم تھی جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود نہیں ہیں تو میں ان سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سلامت صاحب آپ کبھی شما صاحب آپ کبھی آپ جتنے لوگ ہمیں ابھی تک سن رہے تھے آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جے کے ٹی وی جیسے پہلے بھی کہا ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں جے کے ٹی وی ایک ان لوگوں کی آواز ہے جن لوگوں کی آوازوں کو نہیں سنا جاتا تھا نہ ہی جو ہے ابھی بھی سنا جا رہا ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی آواز جو ہے پوری دنیا کے اوپر کو جو ہے وہ پہنچا سکیں یا اسپیشلی جو ہمارے اپنے اندر کے کنفیوجن ہیں جو ہمارے اپنے اندر جو ایک ہماری نظریاتی اختلاف ہے ان کے لیے جو ہے کوئی ایک پوائنٹ آف یو جو ہے وہ کنسنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے لوگوں کے درمیان تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ یہاں پہ تمام نظریات کے لوگ آتے ہیں اور بے شک ہمارا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے بے شک ہم جو ہے تقسیم چاہتے ہیں یا ہم بلکل انڈیپینڈنٹ ایک سٹیٹ چاہتے ہیں لیکن ہم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک جگہ پر ہی بیٹھ کر ہمیں ایک ہی جگہ پر رہنا ہے ہم اسی بے شک اگر ہم اس کو تقسیم کریں یا ایک الگ سے سٹیٹ بنائیں لیکن ہم سب لوگ اس کے شراکردار رہیں گے ہم سب لوگ اس سٹیٹ کا اس جگہ کا حصہ رہیں گے کیونکہ ہم اس کو جو ہے کہیں پہ بھی نہیں لے سکتے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ہم اپنا گھر اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتے تو ہمیں ایک جگہ پر جمع ہونے کا جو پلیٹ فورم ملا ہے وہ جے کے ٹی وی نے ہمیں دیا ہے تو اس پلیٹ فورم کو ہم لوگ کیسے جو ہے آگے لے کے جائیں گے ہم کیسے جو ہے اس پلیٹ فورم کو یوٹلائز کریں گے ان فیوچر اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ہم جو ہے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے فور فادرز ہمارے لیے نہیں کر سکے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے نہیں کر سکے اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے جیسے لوگوں کا جو ہے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگا جو سچ میں سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کی آواز کو جو ہے پوری دنیا پر پسنا چاہیے تاکہ ہماری جنریشن جو ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ یہ کمپلین نہ کرے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے فور فادرز ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ان کے زمانے میں بھی مسئلہ جو کا تو تھا اور آج بھی مسئلہ جو کا تو ہے مجھے نہیں پتا کہ ہم آزاد ہوں گے نہیں ہوں گے ہماری سٹیٹ کا فیصلہ کب تک ہوگا کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے انسانوں کے پاس نہیں لیکن ایک کوشش کی جا سکتی ہے ایک 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 جو جو اپنے لوگوں کی جو کنفیوجنز ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے لوگوں کو قریب لائے جا سکتا ہے لوگوں کی جو ثقافت ہے اس میں ایک دوسرے کو جو ہے اس سے روشناس کروایا جا سکتا ہے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے اپنے مسائل جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا جا سکتے ہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جے کے ٹی وی سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس پھر وقت کوئی بھی پلیٹ فارم موجود ہے آپ سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ میں دیکھ رہی ہوں وہ لنک مانگ رہے ہیں وہ سپورٹ کے لیے سامنے آ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے نیگٹیو کمنٹس بھی تھے میں ان لوگوں کے لیے جو ہے جاتے جاتے علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک شیئر جو ہے ان کی نظر کرنا چاہوں گی مجھے صحیح یاد نہیں ہے شاید یہ علامہ اقبال صاحب کا ہی ہے کہتے ہیں کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چنلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بھری محفل میں چنلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں آپ ہم سے نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ کی اور ہماری رائے میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن یہ بطن جو ہے وہ ہم سب کا سانجا ہے ماں سانجی ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے اور دھرتی کو ماں سے تشبیح دی گئی ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہماری پوری جے کے ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آخر میں پھر سے کہ ہمارے سپورٹ کے لیے سامنے آئیے یہ ایک آپ کا اپنا ادارہ بننے جا رہا ہے میں تو اس کو ادارہ کہوں گی میں اس کو چینل نہیں کہوں گی اگر آپ اس کو ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی بہت بہت شکریہ سلامت رہیں خوش رہیں اور ہم لوگوں کو دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم